گوہانا میں ایک بار پھر راشن دینے والے کوٹے میں ملاوٹی سرسوں کے تیل کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں راشن کوٹے میں بی پیل پریواروں کو ملاوٹی اور بدبوہ سرسوں کا تیل باٹا گیا جس کو کھا کر بچے اور ان کے پریوارے سے بیمار پڑ گئے پہلے بھی گوہانا میں اس طرح کے معاملے سامنے آ چکے ہیں جس پر سنگیان دیتے ہوئے ہیرانا کے ڈپٹی سی ایم دشین چٹارہ نے جاج کے عادش دیئے تھے لیکن اس کے باوجود ملاوٹ کھور ملاوٹ کرنے سے باج نہیں آ رہے ہیں ہریانا پردیش اپنے کھانپان کے لیے جانا جاتا ہے پہلے سامنے میں بزرگوں کا کھانا پینا کافی پوشٹک رہتا تھا اس کی وجہ سے ان کی لمبی عمر اور اچھا سواست دیکھنے کو ملتا تھا لیکن موجودہ سامنے میں کچھ چند بیاباری پیسے کے لالچ میں ملاوٹ کا کاروبار کرنا اور یہ کاروبار کسی ان چیز میں نہیں بلکہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہو رہا ہے حالانکہ ان ملاوٹ کھورو کا پتہ بھی چل جاتا ہے لیکن اس پر کسی پرکار کی کوئی کاروبار نہیں ہوتی ہے یا پھر کاروبار کے آدھیج دیے جاتے ہیں تو وہ بچ کر نکل جاتے ہیں کیونکہ نیلے اور ہرے کاغزی نوٹوں کا وزن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ادھکاری اپنا کام بھول جاتے ہیں تیل تو خراب آیا ہے ہمارے گاؤں میں 80% لوگ گریب لوگ ہیں جی اور جن کے لیے ایمان لیا ایک مرنیا کام کیا جا رہا ہے پھر میں آپ کے ٹی وی کے مات جم سے بتانا چاہتا ہوں میرے گاؤں میں کتنی پریشانیاں ہیں سرکار کے جو آخ مندے ہماری ووٹ لیتی ہے آرام سے نیتا بنتے ہیں اپنا آرام کرتے ہیں ہمارے گاؤں میں پر پینے کا پانی نہیں ہے اس کے تیل کے بارے میں بتاؤں جی پہلے تیل کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا جی ہم نہ بتا دیا جی ہم نہ بتائے لوگوں نے بتا دیا تیل بلکل جہر کے مافیق ہے تیل بلکل کسی کو بھی سوٹ نہیں آیا کیا 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 دکہ دعکت آرہی ہے اس کی وجہ سے کیا کیا دکت آرہی ہے سرکار کی طرف سے بی پیل دھرکوں کو سستے اناج اور سرسو کا تیل مہیا کرائے جاتا ہے لیکن انہی غریب لوگوں کے نوالے میں ملاوٹ خور ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے کوہانا میں کچھ دنوں پہلے ملنے والا راشن میں سرسو کا تیل بہت گندہ اور بدبودار تھا اس تیل کا پریوک کرنے سے نہ کیول غریب پریوار کے لوگوں اور بچوں کو بیمار ہونا پڑا بلکہ جس سستے اناج اور تیل کے لیے گھنٹو لائن میں لگتے تھے دوسرے گاؤں میں جا کر کوٹے کے سامان لے کر آتے تھے لیکن گوہانا میں پچھلے سمیں ہیفٹ دوارہ کوٹے میں بدرت ملاوٹی تیل کو لے کا ڈرپٹی سی ایم نے بھی جانچ کی آدیش دیئے تھے لیکن باوجود اس کے بار بار گوہانا میں ملاوٹی تیل کے ماملے سامنے آ رہے ہیں اور ایک تازہ ماملہ گوہانا کے رامگڑ کا سامنے آ ہے جہاں گرامیڑ گھروں میں گھنڈے تیل کو ہی پریوک کرنے پر مجبور ہیں تو دونوں کی دونوں بوتلوں میں اتنا زیادہ جائر ہے جس کی کوئی بھی حد نہیں ہمارے کو یہ نسمان زمارہ ہے یہ اس میں ریفینڈ ہے یا پیل ہے یا گریش ہے کیا ہے کیا نہیں یہ نسمان زمارہ ہمارے کو ہم نے تو اس بات کے مارے ایک سی سی کھول لی دی کھولنے کے بعد ان کو دیکھا تو بچے بیمار ہو گئے سکول میں جاڑیاں والے سے دین پر اچھا بچے ہیں گوڈیاں نے سر میں لگا لیا تیلیے ہیس ڈی ایم آشش ورشش سے بات کی گئی تو انہوں نے جانچ کا عادیش دیا لیکن اس کے بعد بھی اس معاملے میں ابھی تک کوئی کاربائن نہیں ہوئی ہے ایک دو شکایت کرتا آئے تھے جسے جو کہہ رہے ہیں کہ جو تیل ہے مسٹرڈ جوئل ہے سرسو کا تیل اس تیل وہ جم جاتا ہے تو وہ شکایت لے کے آئے تھے تو اس کو شکایت کو فوڈ سپلائی ڈیپارٹمنٹ کے جو آفیسرز ہیں یہ فرسو اس کو مارک کر دیا ہے اور اس میں انکواری کروائی جا رہی ہے سر کیا لگتا ہے ملا آوٹ بغیرہ کچھ ایسا لگتا ہے دیکھتے ہیں ٹیمپریچر لو ہے اور اس میں جو بھی نکل کے آئے گا جلدی فوڈ سپلائی ڈیپارٹمنٹ کے جو آفیسرز ہیں اس کی ریپورٹ سمیٹ کرائیں گے اس کے بعد ہی کچھ بتا پائیں گے اب اس طرح کے معاملے سامنے آنے کے بعد ادھکاری بولنے کو تیار نہیں اب دیکھنا ہوگا کہ میڈیا کے دخل کے باوجود پرشاسن اس کی جانچ کرتا ہے یا نہیں وانا اسے ٹوٹل نیوز کے لیے سونیل جندل کی ریپورٹ موسیقی